ہم غلامان احمد رضا ہے ہر کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں تو دعوت کرو پرتری راج کے داماد نے جو سمانہ کا بادشاہ تھا غریب نواز کی دعوت کی پتہ چلا کہ اگر ہم حضور کے سچے گلام بن جائیں تو قاتل بھی دعوت کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے حضور کی گلامی کی شانش کوئی گلام بنے دعوت کرنے پہ اچھا دعوت دی تو سرکار غریب نواز نے کہا دیکھو ہمارے نبی کی سنت ہے کیا خیال تا سنتوں کا کہ ہم دعوت قبول کر لیتا ہوں دعوت قبول کی لیکن تیرے محل میں آ کر نہیں کھائیں گے ہم فقیروں کو کیا کام کسی کے محل سے ہم محل میں نہیں آئیں گے تمہیں کھانا یہ علاقے دینا ہوگا لیکن دعوت قبول ہے اس کو لگا کہ یہ ہی تو بہت اچھی بات ہے اس نے کیا کیا خطرناک زہر حلاحل اس کھانے میں ملائیا اور ہندوستان کے جتنے لذیذ پکوان ہو سکتے تھے سب پکوایا سوچا کہ بیچارے عرب کے بھوکے لوگ پھٹے پرانے کپڑے پر آئیں ہیں میرے کھانے پہ ٹوٹ پڑیں گے اور پھر زہر سے ان کا قصہ تمام ہوگا میرا سسر مجھے کتنا بڑا انام دے گا کہ میرے خطرے کو اس نے کتنی آسانی سے ختم کر دیا اور چند فقیروں کو قتل کرنا زہر سے آسان کام ہے اس نے سارے پکوان پکائے زہر ملایا زہر ملا کے اپنے وزیروں سے کہا کہ جاؤ اس فقیر کو دے دو وزیر جانتے تھے اس کی ماں کو پتہ نہیں تھا اس کی ماں کو پتہ نہیں تھا اس کی ماں مذہب کے معاملے میں تھی کٹتا لیکن اس کی ماں کو یہ بات تھی کہ بھئی کسی بھی مسافر کو مہمان کو مہمان بنا کے بلا کر اس کے ساتھ دگا نہیں کرنا چاہیے وہ اسلام پر نہیں تھی بعض لوگ جو ہے وہ کبھی کبھی روایتوں کی بنیاد پر بھی کچھ سچائیوں کی پابندی کرتے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے تو اس کی ماں کو پتہ نہیں تھا اور یہ داماد داماد پرتوی راج اس نے زہر ملا کر کے جو ہے وہ بھیج دیا زہر آلوت کھانا آیا غریب نواز نے دیکھ کے مسکر آیا زہر آلوت کھانا دیکھ کے غریب نواز نے مسکر آیا اور اپنے خادم سے کہا اس وقت خدمت پر حضرت محمد سبزواری صاحب ایک غریب نواز کے خلفہ میں سے یادگار محمد سبزواری صاحب وہ بھی آ چکے تھے خدمت میں سیدی سرکار سید فخر الدین گردیزی یہ بھی ساتھ تھے تو اور بھی فقورات ہیں تو خادم سے کہا جس سے بھی کہا لیکن خادم سے کہا کہ اس میں تو زہر ہے کھانے میں دیکھ کے کہا اس میں تو زہر ہے اس لیے کہ اولیاء اللہ کی شام بیان کی ہے صاحبِ مصنوی نے کہ وہ تو لوہے محفوظ پر نظر رکھے ہوتے ہیں جو لوہے محفوظ کو دے کے وہ کھانا نہ دے کے یہ تو ہم لوگ ہیں کہ لوہے محفوظ پر مریدوں کے سامنے چیٹنگ بازیاں کرے کہ ہمیں بھی دکھ رہا ہے اور چاول کے نیچے کی بوٹیاں نظر نہ آئے تو یہ ایک الگ انوان ہے میرے جیسے لوگ اگر اس طرح کی چیٹنگ بازی کریں تو اچھی بات نہیں قوم جب بغیر چیٹنگ کے محبت کر رہے ہیں تو چیٹنگ کرنے کی ضرورت کیا ہے جب اللہ یوں ہی محبت دے رہے ہیں لوگوں کے درمیان میں تو پھر آپ لوہے محفوظ دیکھنے کی بات کیوں کرتے ہیں ہماری جماعت کے بہت بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ پیر کے نیچے کی زمین نظر نہیں آتی لوہے محفوظ دیکھنے کی بات کرتے ہو تو ہمیں جو نظر دیکھو اللہ نے جتنے مقدر میں جو لکھا ہے وہی ہوگا زیادہ اڑنے کی بات نہ کریں آپ اور جسے لوہے محفوظ دیکھتا ہے وہ تو اتنا جھکتا ہے کہ کہتا ہے کہ میری نگاہی کمزور ہے میں کیا دیکھتا میں توپلے آپ کو بھی دیکھ نہ سکا تو میں لوہے محفوظ کیا دیکھتا جو پیور لوگ ہیں وہ باتیں کم کرتے ہیں کام زیادہ کرتے ہیں اس لیے کہ بھرا ہوا گھڑا ہمیشہ خاموش رہتا ہے اور آدھا آدھورا گھڑا چھلکتا رہتا ہے بجتا رہتا ہے جو سمندر ہیں وہ خاموش رہا کرتے ہیں اور گھڑے خالی خوب بجا کرتے ہیں اس لیے بجو مت بجنا خالی پلی ملا تو کہا کہ اس میں دوسرے بچھاؤ چادر اور چادر بچھانے کے بعد کیا زبان تھی ان کی جس نے کبھی نہ گالی گدی تھی نہ کبھی گیوت کی تھی نہ کبھی چگلی کی تھی زبان کیا پاکیزہ تھی کہاں ان وزیروں سے جو آیت کھانا لے کر کہ بھائی ہم نے تو کھانے کی دعوت قبول کی کھانا کھانے کی زہر کھانے کی دعوت ہم نے کبول نہیں کی ہم نے کھانا کھانے کی دعوت قبول کی زہر کھانے کی دعوت قبول نہیں کی اور پھر کہا انہی لوگوں کے سامنے کہ کھانا ہم قبول کرتے ہیں زہر باہر نکل جا تو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ زہر نکل نکل کر چادر پہ گرتا تھا زہر نکل نکل پہ نکل کے چادر یہ شان ہے مصطفیٰ جانے رحمت کے غلاموں پہ یہ شان ہے آقا کوئی ان کی غلامی کر کے دیکھے پھر خدا اس کو کتنا نوازتا ہے کتنا عطا کرتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اپنا سب سے بڑا قصور یہ ہے ہم سب کے بنے اس کے نہیں بنے جس کا بننے کا حکم اللہ نے دیا ہے جس کا بننے کا حکم اللہ نے فرمایا ہے آؤ ان کے سچے غلام بن جائیں ہم طبیعت کے غلام بنے مصطفیٰ جانے رحمت کے غلام نہ بنے اگر ہم ان کے سچے غلام بنتے تو قدرت ہمیں بھی نوازتا ہے ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں رہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں کہا زہر نکلتا چلا گیا چادر اٹھائی گٹری باندھی کہا ہم تو وعدے کی پکیل ہوگئے میں نے کھانا قبول کیا زہر بادشاہ کو کھلا دو لے جائے ہم نے تو کھانے کی دعوت قبول کی کھانا قبول کر لے انہوں نے زہر نکلتا ہوا دیکھا آدمی سن کر انکار کر سکتا ہے گریب نواز نے دکھایا تھا گریب نواز دکھانے آئے تھے اسی لئے ہمارے جماعت ایک بہت بڑے مفقر نے کہا کہ علماء کی تیم اس لیے ہوتی ہے کہ وہ دلیل سے سمجھائیں اور اولیاء کی تیم اس لیے ہوتی ہے کہ وہ دیکھنے والوں کو دکھائیں اس لئے کہ ایک طبقہ ہوتا ہے جو سن کر دلیلیں سن کے مان لیتا ہے اور ایک طبقہ ہوتا ہے جو دلیل سے نہیں مانتا وہ دیکھ کر کے مانتا ہے تو قدرت نے دکھانے والوں کو بھی پیدا کیا ہے اس لئے ایک بہت بڑے مفقر ہے ہماری جماعت کے کہتے ہیں جہاں علم و تھک کر بیٹھ جاتا ہے وہاں مشاہدہ رہنمائی کرتا وہ نظر آتا ہے اور جب مشاہدہ ہوتا ہے تو پھر انسان مشاہدے کو دیکھ کر کہ اس کو جھٹلا نہیں سکتا اللہ اکبر اہلِ علم کو مکہ میں قرآن کی دلیلیں دے دی گئی وہ مان گئے لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے چاند کے ٹکڑے دیکھے سورج کو پلٹ تاوہ دیکھا پھر کیا ہوا کہا یہ پوٹری لو گٹری لو اور لے جا کر اپنے بادشاہ کو کھلا دو کھانا ہم کھائیں گے زہر بادشاہ کھائے گا ولی کے مو سے نکلنا تھا کھانا ہم کھائیں گے زہر بادشاہ کھائے گا کھانا ہم کھائیں گے زہر بادشاہ کھائے گا اور پھر کھانا کھا لیا سب نے یہ منظر پورا سمانہ کے لوگ دیکھ رہے تھے جب زہر کی گٹری لے کر کہ وہ محل میں داخل ہوئے کہ یہ کیا ہے راجہ کی ماں کھڑے بھی تھی کہا تم نے جو زہر ملایا تھا نا اس فقیر نے کہا کہ زہر نکل جا کیونکہ ہم نے کھانا کھانے کی دعوت قبول کی ہے زہر کھانے کی دعوت ہم نے قبول نہیں کی ہے اس کے کہنے پہ یہ زہر باہر نکل آیا اب وہ اندوستان کی عورت اس کی امی عورتیں بڑی پکی ہوتی ہیں اگر کسی کے وہ دیکھ لینا چمتکار تو پھر وہ جلدی سے یہ تس سے مس نہیں ہوتی جب سن لیا کہ کرامت دکھائی زہر الگ نکال دیا تو کہنا کی وہ تو اللہ کا فقیر وہ تو سچا آدمی تُو نے جھوٹ کیوں کیا تُو نے دگا کیا اگر تیرے اندر ہمت تھی تو بازو کی طاقت سے قتل کرتا تُو نے دگے سے کیوں کیا کاش میں تجھے پیدا نہ کرتی تیری جگہ میں ساپ پیدا کرتی پیچھے سے حملہ کرنے والا میری اولاد نہیں ہو سکتا بڑی گالیا تھی اس کی ماں نے اس کو گالی یہ سکے لگا کہ یہ اسے ہو کیسے گیا کہ لٹ گیا ہے جو مسافر جا کے منزل کی قریب میں نے تو اس قدر سب کچھ کیا تھا لیکن لٹ گیا میں کامیاب نہ ہو سکا تو وہ خوب پاگل جیسا ہوا اور دیوار سے سر تکرانے لگا کہ میں ماں کے تانے سننے سے پہلے مر کیوں نہیں گیا اور اس کے دماغ پر ایسی گندگی تاری ہوئی اور ایسی جو ہے وہ خوب تتاری ہوئی کہ وہ ٹینشن کی تاب نہ لاکے دیوار سے سر تکراتا رہا اور پھر وہ گٹری کھولی اور وہی زہر اس نے اپنے موں میں ڈال لیا دنیا نے گریب نواز کے جملے کو سچا ہوتے ہوئے دیکھا کہ کھانا ہم کھائیں گے زہر بادشاہ کھائے گا جب یہ منظر لوگوں نے دیکھا اس دن سات سو لوگ سمانہ کے اور سات سو کون لوگ پتہ ہیں عوام میں سے نہیں سات سو مذہبی رہنما سمانہ کے مذہبی رہنما مذہبی لوگ وہ مسلمان ہوئے اور ہزاروں کی تعداد میں سمانہ کی عوام مسلمان ہوئی سرکارِ گریب نواز نے ایک ایسا شک جو ان کا مذہبی رہنما تھا اس پہ نظر ڈالی اسی وقت ولایت اتا کی خلافت اتا کی اور سمانہ کے علاقہ ان کو شوف کر کے کہا یہ میری منزل نہیں ہے میری منزل کہیں اور ہے اور آپ روانہ ہو گئے یہ شان کے ساتھ گریب نواز آئے آج بھی ہو سکتا ہے اگر آج بھی ہو جائے جو ابراہیم سا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے اندازِ گلستان پیدا سنیوں گریب نواز کے نقشے قدم پر اگر آ جاؤ تو آج بھی ہندوستان ہمارا ہے ہمارا تھا ہمارا ہے ہمارا رہے گا یہ ملک میں فضل حق نے قربانی انڈمان کی سزا کاٹی سب کچھ کیا آؤ ہم اپنے ملک کے لئے دعا بھی کریں کوشش بھی کریں اور ہم اللہ رسول کے فرامین کی طرف آئیں پلٹے اللہ رسول کی طرف طرف آگا